پچھلے کچھ عرصت سے ایک ٹرم بہت عام ہو رہی ہے ابراہیمیا یا ابراہمک ریلیجن ریلیجن کے ساتھ اب ایس نہیں لگایا جا رہا جس کا مطلب ہے ایک ہی ابراہمک ریلیجن یہ ٹرم یو اے ای کے اور اسرائیل کے تعلقات نارمل ہونے کے بعد استعمال ہونا شروع ہوئی اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تعلقات کی اس نارملیزیشن کو ابراہمک اکارڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یو اے ایک ایسا سینٹر بھی بنا رہا ہے جہاں ایک مسجد ایک چرچ اور ایک سائناغاغ ہوگا جو کہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم اور آج کی یہ ویڈیو ابراہیمیا یا ابراہمک ریلیجن کی ٹرم کی حقیقت کے بارے میں ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا تینوں ابراہیمی ریلیجنز عیسائیت یہودیت اور اسلام متحد ہونے جا رہے ہیں یا پھر ایک دوسرے میں مرج ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جامعہ تالعظر کی امام نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے اس سٹرم کو بہت ہی سختی سے رد کیا ہے اور اس کی مضمت بھی کی ہے اگر اس کو ذرا گلوبلی دیکھا جائے تو یہ دنیا مذاہب سے بھری بڑی ہے اور مذاہب کے معاملات پر ہی دنیا کی تاریخ میں زیادہ تر جنگیں ہوئیں اور مذاہب ہی ہیں جو ایک خاص کمیونٹی یا سوسائٹی کو متحد کرنے کی بھی وجہ بنتے ہیں اب یہاں ایک خاص طبقہ کے لوگ یہ ٹرینڈ عام کر رہے ہیں کہ ریلیجیس لیڈرز یا ملاؤں سے ہم بالکل تھک چکی ہیں کیونکہ ان کو قدامت پسند گردانا جاتا ہے یہاں کسی ایک مذاہب کی بات نہیں ہو رہی تینوں مذاہب کے ریلیجیس لیڈرز کی بات ہو رہی ہے ان تینوں مذاہب یعنی اسلام کرسٹینٹی اور جوڈیزم میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں سب اچھے لوگ ہیں تو کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں یعنی ابراہیمی ادیان کے لیے ایک ہی ریلیجن بنا لیا جائے جو سب لوگ فالو کریں تو دنیا کے آدھے سے زیادہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں ویل یہ ہے تو ایک خوش فہمی کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو تو حق کو باطل کی جنگ یا اس کا کونسپٹ ہی ختم ہو جائے ہاں یہ ایک الگ قسم کی آئیڈیالوجی بن سکتی ہے جس کا کچھ لوگ حصہ بن سکتے ہیں اور وہی لوگ بنیں گے جو سیکلر تھورٹس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں اور دن رات اسی چیز کی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں اسلام کرسٹینٹی اور جوڈیزم میں ارثوڈکس یعنی اپنے مذہب کے سخت اور کٹر پیروکار کبھی اس آئیڈیالوجی کے قبول نہیں کریں گے البتہ اس چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام کرسٹینٹی اور جوڈیزم کیونکہ ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں اور بہت اہم اختلافات کے باوجود ان ریلیجنز میں بہت زیادہ سیمیلیریٹیز بھی پائی جاتی ہیں تو اس چیز کو بنیاد بنا کر بھی یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آپس کی لڑائیاں بھلا کر صلح کی طرف قدم بڑھایا جائے یعنی قرون وستہ کے فلسطین میں جیسے مسلمان یہودی اور عیسائی مل کر رہتے تھے اب بھی فلسطین کی سرزمین کو سب کے آزادانہ رہنے کی جگہ بنا دیا جائے ابراہیم یا ابراہامک ریلیجن کے اس سینیریو کو اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں بابا گرونانک نے بھی یونیفیکیشن کی اسی طرح کی ایک اٹیمٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ تصور دیا تھا کہ نہ ہی ہندو نہ ہی مسلمان ہم سب کو ایک خدا کی طرف رجوع کرنا ہوگا انہوں نے ہندو مذہب اور اسلام کی عقائد و عبادات کو ایک جگہ یونیفائی کرنے کی کوشش کی نتیجہ تن ہندو مسلم تو ایک نہ ہوئے لیکن ایک نیا مذہب ضرور وجود میں آ گیا جس کے ہندووں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی مذہبی اور سیاسی بہت سے اختلافات تاریخ میں بھی رہی ہیں اور آج تک بھی ہیں اسی طرح ہندوستان میں ایک دوسری کوشش شہنشاہ اکبر نے بھی اسی طرح کی تھی کہ سب کو ایک ہی مذہب میں جمع کیا جائے اس مذہب کو انہوں نے دین الہی کا نام دیا تھا انہوں نے بھی اپنی سلطنت میں ہر مذہب سے کچھ نو کچھ بورو کر کے ایک مذہب پر سب کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں شہنشاہ اکبر کی اس کوشش کو مجدد الفثانی جیسے علماء نے رت کر دیا اور ناکام بنا دیا ابراہیمیہ یا ابراہمک ریلیجن یا تو دین الہی کی طرح بلکل رد ہو جائے گا یا بلکل ایک نئے مذہب کے طور پر سامنے آئے گا جس کے تینوں ابراہیمیہ دیان یعنی اسلام کرسیانٹی اور جوڈیزم سے شدید اختلافات ہوں گے